دوستو انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو کتنا ہی مسئبت میں گھرا ہوا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اداس کیوں نہ محسوس کر رہا ہو لیکن جب سکر خداوندی شروع کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں انسان خود کو خوشگوار مود میں فیل کرتا ہے تمام مشکلیں پریشانیاں اس سے دور بھاگ جاتی ہیں اور انسان بہت اچھا فیل کرنے لگتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے تو بہت سی مشکلیں ٹل سکتی ہیں اور جو انسان پر آفت و مسئبتیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں اور انسان بہ آسانی ان سے نکل پڑتا ہے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلکے پھل کے لوگ نکل گئے صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذکر الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں ذکر ان پر سے گناہوں کے بوجھ اتار دیتا ہے لہٰذا وہ قیامت کے دن ہلکے پھل کے ہو کر حاضر ہوں گے بہوالہ جامع ترمزی شریف دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ذکر اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اہمیت بتائیں گے اور اس حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ المالک القدوسو کے حوالے سے بتائیں گے کس کی اہمیت کیا ہے اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے اور وظیفہ کرنے سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں مگر اس پر باقاعدہ بات کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو پلوٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ بروقت ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید بھی ہوتے رہیں گے دوستو اس کے ساتھ اگر آپ ہمارا بتائے جانے والا وظیفہ کرنے کے خواہش مند ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے علم میں رہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے تو دوستو آئیے بڑھتے ہیں وظیفہ کے جانب دوستو المالک القدوس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور جس وقت رات کا ابتدائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا رہتا ہے اور صبح روشن ہو جاتی ہے تو دوستو یہی وہ وقت ہے کہ جب ساری دنیا نیند میں سو رہی ہو اور سب پر نیند کا غلبہ ہو آپ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور یا مالکو یا قدوسوں کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا اور آپ کی جتنی پریشانیاں جتنی بے چینیاں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا دوستو اگر آپ نے اس وقت سو مرتبہ یا مالکو یا قدوسوں کا ورد کیا تو یقین جانے کہ صبح بات میں ہوگی اور آپ کی جو نئے شریح حاجت ہے وہ قبول پہلے ہو جائے گی اور آپ کو صبح کے صبح آپ کی حاجت قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی دوستو اس کے علاوہ جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی جو پانچ نمازیں فرض ہیں ہر نماز کے بعد یا مالکو یا قدوسوں کو پینتیس مرتبہ پڑھے گا وہ ہمیشہ کے لیے بلٹ پریشر شوگر ببوسیر اور ان سے متعلق تمام تر بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرمائے گا دوستو اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہے جو سالہ سال سے اس سے منسلک ہے اور بہت زیادہ علاج کرانے کے باوجود وہ بیماری اس شخص کی جان نہیں چھوڑ رہی تو اسے مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہی انسان کو بیمار کرنا ہے اور انسان کو شفا دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ صحت اتا فرمائے دوستو اگر آپ کو ایسی بیماری ہے جو بہت لمبے عرصے صحت اور ٹھیک نہیں ہو رہی تو بارش کے ایک گلاس پانی کے اوپر یا مالکوں یا قدوسوں کا ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بیماری ہے جو سالہ سال سے آپ سے منسلک ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے آپ سے وہ بیماری دور چلی جائے گی اور آپ ایک مرتبہ پھر سے صحت مند زندگی گزار سکیں گے دوستو اس کے علاوہ اگر کسی شخص پہ کالا جادو ہو یا اس پہ نظر لگی ہوئی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ یا مالکوں یا قدوسوں کو تینتیس مرتبہ سرخ مرچ پر پھونگ دے اور پھر ان مرچوں کو اس شخص یعنی جس پر نظر لگی ہوئی ہے یا جس پر کالا جادو ہوا ہے اس کے سر کے اوپر سے پھیر دیا جائے اور اس کے بعد ان سرخ مرچوں کو ایک ایک کر کے کسی خالی جگہ پہ جلا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ بات خود اوبزرف کریں گے کہ بہت جلد آپ کے اوپر سے جادو کے اثرات ختم ہوتے جائیں گے اور آپ کے اوپر جو سایا جس کی وجہ سے آپ کی بیچینی اور بیماریاں بڑھ رہی تھی وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گی اور آپ پہلے سے بہت بہتر فیل کرنا شروع کر دیں گے دوستو اس کے علاوہ یہ عمالی کو دن میں سو مرتبہ پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا دل کو اتمنان ملے گا اور آپ کا دن بہت شاندار گزرے گا دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کے وضائف ہیں جو حمد نے آپ کو بتائیں ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں آسان ہو جائیں گی دوستو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہم پہ ویسے ہی واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پہ بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارا وجود اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے تمام نعمتیں یہ کائنات یہ نباتات یہ جاندار یہ جانور سب اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہیں دوستو اللہ کا ذکر زنگالود دل کے لیے عاب رحمت ہے ذکر اللہ بچین دل کا چین ہے اللہ کا ذکر ہمارے اصلی وطن کا خط ہے جیسے مسافر کو پردیس میں اپنے وطن کی طرف سے آنے والے خد سے قرار ملتا ہے اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے سے دل و روح کو اتمنان اور سکون نصیب ہوتا ہے رب کا ذکر مسائب کو ٹالتا ہے اسی لیے ہر مسئبت و تکلیف میں رب کو یاد کرنے کا حکم ہے دوستو اس ذکر کی ضرب سے دل پر ایک خاص اثر پڑتا ہے آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے سننے والوں میں بھی ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے اور ذکر کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک ہر چیز ایمان کی گواہ بن جاتی ہے دوسرا ذکر خفی یعنی صرف دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو دوستو زبانی ذکر سے قلبی ذکر کو بزرگان دی نے اس لیے افضل قرار دیا ہے کہ مرتے وقت زبان بند ہو جاتی ہے مگر دل بند نہیں ہوتا اس لیے لوگ مختلف وظائف بھی کرتے رہتے ہیں دوستو آپ کو پتاتے چلیں کہ المالکو القدوسوں کا مطلب کیا ہے تو المالکو کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ جو اپنے ہر حکم کو نافذ کرنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آسکتا یعنی شہنشاہ کی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے دوستو القدوسوں سے مراد پاکیزگی والا جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ایسی پاکی جو انسان تصور سے بالاتر ہے تو دوستو یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو اتنی پاکیزگی والی ہے اور اتنی نورانی ہے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے کیونکہ حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں گئے زمین کے بادشاہ کہاں ہیں تکبر والے قرآن عظیم میں ہے کہ کس کی ہے آج بادشاہی فقط اللہ اکیلے غلب والے کی اور کسی کو مالی کہہ دینا یہ صرف مجازن ہے جیسے کہ قرآن میں تالتون کو مل کہا گیا اور آیت کا لفظ آیا دوستو اس دنیا میں کتنے ہی بادشاہ آئے ہیں سکندر اعظم کو دیکھ لیا جائے تو اس نے دنیا پہ بہت بڑی تعداد میں قبضہ کر لیا تھا لیکن جب وہ مرا تو خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا اس نے اپنے لوگوں کو یہ وسیعت بھی کی تھی کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کے پاس یہ پیغام جائے کہ دنیا میں چاہے تمہارے پاس جتنی مرضی طاقت ہو تمہارا جتنا مرضی روبو دب دبا ہو تمہاری جتنی مرضی چاہو جشم ہو اور دنیا کی مال و دولت تمہارے کسی کام نہیں آتی بلکہ تمہارے کام اگر آتی ہے تو صرف نیکیاں آتی ہیں تمہارے لوگوں سے اچھا برطاؤ کام آتا ہے تمہارا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی انجام کیے ہوئے کام آتے ہیں تمہارے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا کام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کام آتی ہے وہ سکندر اعظم خالی ہاتھ گیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیاوی لالچ سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہول ہو جاؤ بے شک فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کیا جائے ورنہ انسان اس دنیا میں ہی رہ جاتا ہے اور دنیاوی جاہو جشم کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور پھر بروز قیامت جب قیامت کا سما ہوگا تو وہ شخص شرمندگی سے یہی سوچ رہا ہوگا کہ کاش دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا تو یہ نوبت کبھی بھی نہ آتی اس لئے دوستو آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے کام کاج کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے کام کاج پر پریفرنس دیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کریں کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری فلا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سوشل میڈیا پر اسی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست آباب تک یہ بات پہنچ جائے اور ان کو اس وظیفے کے اہمیت پتا لگ جائے تاکہ وہ بھی اگر کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو اس وظیفے پر عمل کرنے سے ان کے مشکلات بھی آسان ہو جائیں اور وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں دوستو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا سکیں اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے اور یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ نہیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو پلوٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت پہنچ جائے اور آپ وقت پر ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے جائیں اس سے نہ صرف آپ کے علمے اضافہ ہوگا بلکہ آپ کو بروقت ہمارے چینل سے مطالق اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں گی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ